بسم اللہ الرحمن الرحیم مظلوم کشمیریوں کی جن کی آواز پہنچانے کی ہم صحیح کرتے ہیں کہ جو دنیا کے طاقت کے ایوان ہیں اپنی ایک کوشش کے تحت ان تک آواز پہنچائی جائے اور ان سے ایکشن ڈیمانڈ کیا جائے کہ کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ اصل میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ ایکشن لیں اور ان کے کچھ دکھوں کا مدعوہ ہو سکے اسی طریقے سے نہ صرف کشمیر میکزین ان مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مظلوم کشمیریوں کی آواز بلند کرتا ہے کشمیر میکزین یہ آواز بلند کرتا ہے ان دلتوں کی ان اقلیتوں کی جو ہندوستان میں بستے ہیں ان بے انصافیوں کی جو ان کے ساتھ ہو رہی ہیں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہاں کے کرسچنز ہوں چاہے وہ دلت ہوں یا وہاں پسنے والے مسلمان ہوں تو کشمیر میکزین پورا سال یہ آواز بلند کرتا رہتا ہے پہلا سیگمنٹ ہم اس کو بتائیں گے کہ پورے سال ہم نے کیا کیا ایفرٹس کی ہیں کشمیر میکزین میں ایک راؤنڈ اپ چلائے جائے گا بتایا جائے گا اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم پوری دنیا میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ایکٹیوٹیز ہوتی رہی ہیں اور پورا سال جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان مظالم ڈھاتا رہا ہے اس کے اوپر جو اپنے معزز پینلسٹ ہوں گے ان کے ذریعہ آپ تک بات پہنچائیں گے ان کا تجزیہ پہنچائیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سال دو ہزار اکیس سے دو ہزار بائیس میں کس حد تک مظالم بڑھے ہیں اور دنیا کی جو اوئرنس ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس میں کتنا انکریز آیا ہے اور جو ایکشن کشمیری ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا وہ ایکشن پہ دنیا رضا مند ہوئی ہے یا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے زیر ناظرین سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں یومی ایک جہتیے کشمیر پانچ فروری دو ہزار بائیس کس طرح سے منایا گیا اور پروگرام کشمیر میکزین میں اسے کس طرح کور کیا گیا آپ سے شیئر کرتے ہیں محمود احمد ساغر صاحب نے سینئر رہوریہ ترانمہ ہیں یقیناً ان کی جو فیملی ہے وہ وہاں پہ بھی موجود ہے جو دکھ درد یہ سمٹتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یومی ایک جہتیے کشمیر کے حوالے سے یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان کی دکھ درد کے حوالے سے کتنا مداوہ کرتا ہے اور کتنی سپورٹ ایکسٹینڈ کرتا ہے آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں جی محمود احمد ساغر صاحب یومی ایک جہتیے کشمیر ایک کشمیری کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے آج کے دن کیا ہے بنیادی طور پہ یا صاحب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر کشمیر میں ذرا سے حالات بہتر ہوئے ہوتے آپ نے کہیں سنا آج تک کہ جو ہم کہتے ہیں تقریباً دس لاکھ فوجے کشمیر میں موجود اس وقت ہے اس میں ایک کم ہوا بڑھائے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی تبدیلی وہاں پہ نہیں ہے کشمیری ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں دوستان کچھ بھی کرے لیکن کشمیری نے ایک کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہے وہ اس کمٹمنٹ کو دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو یہ حق دلاوں گا اور ہندوستان کا پہلا پرامنسٹر پنڈیس جوارلال نہرو جو لالچوک آ کے کہہ کے گیا کشمیریوں سے کہ حالات بہتر ہوں گے لیکن آج بھی کشمیری اس چیز کی ڈمان کر رہا ہے اور اسی لئے جیسے میری بہن نے کہا کہ دنیا میں جہاں کہیں کشمیری ہے جہاں کہیں پاکستانی ہے وہ مل کے اس جدزہد کو لے کے چلیں گے اور منطقی انجان تک پہنچائیں گے سربرا جیکیل ایف اور سینئر حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی سزاؤں کے حوالے سے جس طرح معاملہ سامنے آیا اس سے پہلے بھی پروگرام کشمیر میکزین میں ہم بار بار یہ آواز بلند کرتے رہے کہ ہندوستان ان کے اوپر بہیمانہ مظالم ڈھا رہا ہے ان کی صحت دن پہ دن بگڑ رہی ہے دنیا کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اس پر ہم نے ایک خصوصی پروگرام کیا اس پہ ہم نے کیا بات کی آپ سے شیئر کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا کشمیر میکزین میں فرمائیے گا یاسین ملک صاحب کی سزا کے حوالے سے بہت آوازیں دنیا میں بلند ہو رہی ہیں پاکستان اس حوالے سے بلخصوص کیا ایفرٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس پہ آمادہ کرنے کے لیے اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے کہ دس اس ہائی ٹائم کہ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو انسانی سوز مظالم ڈھائی جا رہے ہیں ان پر آواز بلند کی جا اور ہندوستان کو مجبور کیا جائے پہلی جزارش تو یہ تو یہ ہے کہ ان میں ایک بہت بہت ابر نام یاسین ملک صاحب کا ہے انہوں نے اپنے آوائل جوانی سے اپنے جڑک پر سے تحریک آزادی کشمیر کا سفر پر آغاز کیا یہ طالبیلی طور میں بھی اس کے بعد بھی اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ان کے اوپر بہت ساتھ مظالم آئے گئے ان کی سید خراب ہے آج اس کی بجا بھی ایک اندوستانی باہت اور اندوستانی جو سیکیورٹی ایجنسی میں ان کے مظالم یہ اب ان کے خلاف جو مقدمہ دیا گیا بلکل پیسٹ میں سہے ساری دنیا اس کی وجود مقدمہ دے نہیں ہے اور انڈین عدالتی نظام کو نہ مانتے ہوئے اور اس سے انساب کی طبقہ نہ کرتے ہوئے یاسی ملک صاحب نے اس سے اپنا نیفیس بھی نہیں کیا حکومت پاکستان نے وزیر خارجہ جناب دلاغل درداری سامنے انہی ہمیں وہ پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے ابھی تک وہ باہر ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے کوئی بلک ایسا نہیں ہے جہاں ہوں گئے کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے جہاں نے شکت کی جوان سال مجاہد اور فریڈم فائٹر اور حریت کا استعارہ اور تحریک آزادی کشمیر کا استعارہ برحان مظفر وانی کو گردانا جاتا ہے برحان مظفر وانی کے حوالے سے ہم نے آواز بلند کی دنیا کو یہ بتایا کہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ زوروں سے جاری ہے اور اس کا استعارہ برحان مظفر وانی ہے فرمائیے گا برحان مظفر وانی کی سعادت نے کیا پیغام دیا ہے کشمیریوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور خود بھارت کو ایسے محسوس ایسے ہوتا تھا ان کی شہادت سے پہلے کہ شاید وہاں کے لوگ اور خاص طور پر اتنوں وجوان سٹرگل تو بڑی کر رہے ہیں قربانیاں میں دے رہے ہیں لیکن اس میں کوئی ایلیمنٹ تھکاوٹ کا بھی آ رہا ہے قربانی کی وجہ سے یہ پھر تحریک دوبارہ اٹھی اور جو ان کا جنازہ ہوا اس کو بھی اگر آپ ایک نظر دیکھیں تو ایسا جنازہ بہت کم دنیا میں ہوا ہے اور اس کے اثرات بھی بہت بڑے بڑے دور رس اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو یورپ میں باقی جگہوں پر آرگنائز کیا اور مسلمان ملکوں میں بھی بڑے بڑے مظاہرے اور جلوس نکلے اس سے ایک نہیں جان پڑی ایک نیا سلسلہ شروع ہوا لیکن کیونکہ وہ سسٹینڈ نہیں ہوتا تھا تو اس وجہ سے پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں سیرے سے شروع کرنا پڑتا ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ اگر یہی ہرفتار رہی ہماری اور خاص طور پر پاکستان کی اور جو کشمیری ہیں مکوزہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں یا یورپ اور باقی جگہوں پر تو وہ پھر ایک روٹین سی ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی نیا فلیش نہیں رہتا تو بہتر یہی ہے کہ اس کو دوبارہ ری ایس ایس کر کے تو نیا پروگرام بنایا جائے اور خاص طور پر بینوں ممالک اس کو کیا جائے اور اس کے بڑے اچھے نقائج مرتب ہوتے ہیں اور یہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کے ان کے پاس بھی ضرور جانا چاہیے پروگرام کشمیر بیکزین میں ہم مکوزہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے حوالے سے تذکرہ تو کرتے ہیں ایک ضروری حصہ ہے اس کا لیکن ساتھ ساتھ ہم ہندوستان کے اندر جو وہاں پہ انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں سکھوں کے اوپر دلتوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر کرسچنز کے اوپر اس کی آواز بھی بنتے رہتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے جکتار سنگھ جہور کے حوالے سے آواز بلند کی ہم نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں دکھتا ایک کہانیاں کہ ایک سکوٹلنڈ دے بچ رہی تھا بریٹس ٹیٹیزن اپنا بیار کرونڈی پنچاب دے بچ کیا جلندر دے بچ کیا اور جکتار سنگھ جہور وہ اپنے ہنی مونتے اپنے بیار کرونڈ تو بعد وہ شاپنگ کا ریا سی کہ اندوستان دی پلیس نے انہوں گرفتار کیتا اور اوہے اتے انتہا جولم دایا تے انہوں نے فوس کر رہی تھی کہ اے پیپر بلینک پیپر تے سائن کی تے جان لیکن اوہوں پانچ سال ہو گیا انہوں کوئی ثبوت کوئی چیز نہیں کر سکے لیکن اوہ انسانوں ستائیس سال دی عمر دے نوجوانوں انہوں نے انہیں تھی ہے دتیا کہ جیزا کوئی انت نہیں اور پانچ اگست یوم استحصال کشمیر جسے کہا جاتا ہے جس میں کشمیریوں کے اوپر ظرم کے پہاڑ توڑے گئے آرٹیکل 370 اور 35 اے کے ختم کر کے اس پر ہم نے خصوصی پروگرام کیا اپنے پروگرام میں ہم نے اس پر بات کی ہم نے کیا کہا آپ سے شیئر کرتے ہیں تین برس ہو گئے ہیں پانچ اگست 2019 کو یہ یک طرفہ اقدام کیا گیا ہندوستان کی جانب سے اور یہ کہا گیا اس کی جو توجہات بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ مین سٹریم نہیں ہے اسے مین سٹریم لانا ہے وہاں پہ ایکونامک ڈیولپنٹ کرنی ہے وہاں پہ آن امپلائیمنٹ ہے تو وہاں پہ امپلائیمنٹ کے جو ذرائع ہیں ان کو مزید وسیع کرنا ہے اسی طریقے سے وہاں پہ ٹکنالوجیکلی کشمیر کو جو ہے وہ مین سٹریم کرنا ہے اور اور زیادہ تو توجہات دی گئیں کہ انویسٹمنٹ لانی ہے آرٹیکل 370 بہت بڑی رکاوٹ تھی انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے پھر یہ کہا گیا کہ ہم جو فورن کنٹریز ہیں وہاں سے انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے جو انڈیا کا کورپرٹ مائٹ ہے جس میں آڈانیز ہیں آمبانیز ہیں ٹاٹاز ہیں ان کو اس طرف راغب کیا جائے گا کہ وہ کشمیر مخفوضہ کشمیر کے اندر جا کے انویسٹمنٹ کریں یہ وہ پورا کیس تھا جو بلٹ کیا گیا آرٹیکل 370 کو ایبرگیٹ کرتے وقت اور جس طرح سے اس کی ایبرگیٹ ایبرگیشن کی گئی اس کا اگر آپ بیگراؤنڈ دیکھیں تو بڑا مزا کا خیز طریقے سے کیا گیا ہم کشمیری جو ہے ہم کبھی انڈین گولسٹریڈیشن کو ہم نے مانا ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ جب تک کہ مطاعدہ کی قرارزادی تو مطابعہ سے خود اعراضیت نہیں ملتا ہے تو انڈین گولسٹریڈیشن جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے جن اوکوپائٹ کشمیر اور اندرستان نے تو وہ آرٹیکل کو ہٹا دیا بابا حریت سید علی گلانی کے شہادت کے ایک سال کے اوپر مقموضہ کشمیر میں یقیناً اس پر بات کی گئی ہے اور ہم نے بھی خیراج تحسین پیش کیا بابا حریت سید علی گلانی شہید کو اسلام کی نسبت سے اسلام کے تعلق سے اسلام کی محطت سے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے اس کا کشمیر میگزین ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس شخصیت کے نام بابا حریت کے نام جنہوں نے اپنی پوری زندگی تحریک آزادی ایک کشمیر کو دی جنہوں نے جب انہیں ان کے اوپر بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے انہیں پابند سلاسل کیا گیا دس سال سے زائد وہ جیل میں رہے انہوں نے کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ہندوستان کو جواب نہ دیا ہو یہ نہ کہا ہو کہ ہماری منزل کونسی ہے ہمارا مقصد کیا ہے یہ بانوے سال کے بزرگ کہیں ایسا جنازہ دوبارہ اگر ہو گیا تو یہ تو شاید کئی دن کیا کئی ہفتے چلتا رہے گا اور ایسی میمری اتنی کنسولیڈیٹ ہو جائے گی ایک اپریسٹ نیشن کے لیے کہ وہ شاید اس کو کئی مزید عرصے تک فیول کر سکیں گے تو یہ ایک بڑی وجہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہی سید علی گیلانی کے جست خاکی کو ایک اس طرح سے انہوں نے چور بزاری کے طور پر وہاں سے نکالا خود ہی دفن کیا بلکل محلے کے پیچھے دفن کیا ان کے خواہش کے اگینس دفن کیا اور یہ بھی دیکھیں کہ گھر والوں کو جتنا موقع ملا انہوں نے ان کے جست خاکی پر پاکستانی پرچم لگا دیا تھا پروگرام کشمیر میکزین میں ہی ہم نے انڈین جھوٹ کو بے نقاب کیا اور دنیا کو یہ دکھایا کہ انڈین جو فوج ہے اس نے ایک کشمیری نوجوان کے اوپر جو مظالم ڈھائے ہیں یہ دراصل کشمیری نوجوان جو تھا وہ ڈپریشن میں تھا یہ ذہنی مریض تھا اور اسے انہوں نے ایک جو ہے وہ اسکریت پسند بنا کر شو کیا ہے ہم نے اپنے پروگرام میں ان حقائق سے پردہ اٹھایا ہم نے کیا بتایا آپ کو دکھاتے ہیں وہ قیدی جو کہ بھارت کی جیلوں میں ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر وہ ایک شخص جس کا نام تبارک حسین تھا اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی انسانیت سوز ہندوستانی فوج نے اس کے اوپر مظالم ڈھائے اسے زخمی کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا اور اسے پھر اس طرح پینٹ کیا گیا کہ یہ ایک دہشتگر تھا یہ اس پار سے آیا تھا اس کے پاس یہ تھا وہ تھا جو انڈین میڈیا کا ایک وطیرہ ہے جس طرح سے وہ کرتا ہے آج ہم ریل سٹوڑی بتائیں گے کہ تبارک حسین کون تھا تبارک میرا بیٹا ہے وہ دوہزار سونہ کا مریض ہے اس تاریخ رات کو ایکی تاریخ صبح دیکھا تو وہ نظر نہیں آیا وہ در تمام گاؤں اور آگے پیچھے تلاش کیا لیکن نہیں نظر آیا اس کے بعد اس کی ویڈیو بھارت نے بیجی جو اس میں وہ بلکل بیوش ہے اور اس کو گولیل ماری اور اس کو دہشتگرد کرا دیا وہ دہشتگرد نہیں ہے وہ اس گاؤں اور پوری دلے سے پوچھیں اس کا ذہن بلکل خراب تھا جی ناظرین پروگرام کے پہلے سیگمٹ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے پروگرام کشمیر میگزین بنا مظلوم کشمیریوں کی آواز سکھوں کی آواز دلتوں کی آواز اور ہندوستان کے اندر رہتے مسلمانوں کی آواز جن کے اوپر آئے دن مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور ہم نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ہندوستان کے دو چہرے ہیں ایک وہ چہرہ جو وہ ہندوطوہ کا جو موڈل ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کی آئیڈنٹیٹی کو چینج کرنے کیلئے وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے اور ایک وہ چہرہ جسے وہ شائننگ انڈیا کے طور پہ دنیا میں پریزنٹ کرتا ہے اب یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا نہ صرف دیکھے اسے ایکسیپٹ کرے اور اس کے ساتھ دنیا اس کے اوپر جیسے ڈاکٹر سٹینٹن گریگری نے کہا تھا کہ دنیا کو اس وقت جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ہندوستان اس وقت جو ہے وہ ہندوستان میں جینوسائٹ کے جو پروسیسز ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں جن ٹین سٹیپس کا ذکر ڈاکٹر سٹینٹن گریگری نے کیا تھا وہ ہم بار بار اپنے پروگرامز میں دور آتے رہے ہیں آج ہمیں جوائن کیا ہے سٹوڈیوز میں نامور تجزیہ کار اور لیگل مائنٹ پریسٹر سندس ملک صاحبہ نے سندس صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جنہاں آپ سیکرٹی جنرل ہیں شیخ عبد المتین صاحب ای پی ای سی کے بڑی ووکل آواز ہیں ابھی ریسنٹلی ترکیہ سے ہو کر آئے ہیں اور یہی کشمیر کا مدہ ترکیہ بھی لے کر یہ گئے تھے سٹارٹ کر لیتے ہیں جنہاں آپ سے شیخ عبد المتین صاحب دو ہزار بائیس کشمیریوں کے لیے یہ سال کیسا رہا اگر ہم ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے بات کریں معیشت پر قدغنوں کے حوالے سے بات کریں یا مختلف ڈائمنشنز کے حوالے سے بات کریں آپ بینگ سیکرٹی جنرل ای پی ای سی اور ایک کشمیری کے طور پر اس کو کیسا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد دیکھیں جی دو ہزار بائی جا رہا ہے اور دو ہزار تئیس جو ہے وہ آمد آمد ہے تو اس کا مطلب ہے جو سال ہوتا ہے یہ مبارک بادی کا ہوتا ہے اور جو پچھلا سال گزرتا ہے تو انسان کی پشیہ ہوتی ہے وہ اس کو کاؤنٹ کرتا ہے لیکن جہاں تک ہم مبوزہ کشمیر کی بات کریں گے وہاں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن وہ اضافہ کس میں ہوا ہے وہ ظلم میں ہوا ہے وہ جبر پہ ہوا ہے وہ بلیک لاز میں اضافہ ہوا ہے وہ ہماری جہداد کو یعنی یہ ضابط کیا گیا ہے ختم کیا گیا ہے قبروں کا جو ہے مزید اضافہ کیا گیا ہے کسٹوریل دیتسل جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے مولیسٹیشن میں اضافہ ہوا ہے یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد جو مبوزہ کشمیر کی اس سے پہلے سورجحال ہے اس میں سال بر سال یعنی دوہزار بیس میں جو تومرائیٹس وائلیشن ہے اکیس میں اس سے زیادہ اضافہ ہوا ہے بائیس میں اس سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اب آپ دیکھ لیجئے جب ہم مبوزہ کشمیر کی بات کریں گے جو حالی میں آپ نے دیکھا ہے آج بھی جو آیا تھا وہ یہ ہے جیادادو کی ضبطی یعنی 250 جو ہے انہوں نے نشان دی کی ہے یہ نہیں ہے جو ہماری وہاں پہ جیاداد ہے چاہے مویبل ہے چاہے مویبل ہے اس حوالے سے ابھی تک 20 بائی جو ہے ان کو انہوں نے قبضے میں لیا ہے اور سہید علی شاہ گلانی صاحب کا ہو شبیر آمد شاہ صاحب کا ہو جماعتی اسلامیہ والوں کا ہو یا کسی اور آزادی پسند کا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے مقبوزہ کشمیر میں جو قدگا نے پہلے بھی میڈیا پیچھی اس میں مزید اضافہ ہوا ہے یہ جو س آئے سپیشل انویسٹیگیشن ایجنسی یہ اوپا جو ہے یہ جو اور ڈرائکولنلاز ہے یہ ان میں ان کو جو یہ دریندہ صفت فوج ہے جن پہ پاس یہ نئے اکٹیارات ہیں ان کو مزید انہوں نے ایمپونٹی دی ہے کہ آپ مزید ظلم اور جبر کر لیجئے اور ستم ذریفی یہ ہے کیونکہ جب ہم کشمیر کی بات کریں گے کریں گے تو گگائے جس نے گھومن شیلڈ بنایا تھا آدل کو ان کو سزا نہیں دی گئی بلکہ ان کو پرموشن اور میڈلز دیئے گئے تو آپ اسی اندازہ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر کا جو یہ دوہزار بائیس سال جو ہے یہ کس طرح گزرا ہے اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو میں آپ کو تعداد کے حوالے سے بھی بتاؤں گا جنہیں پچاس اسٹوڈیان جیس جو ہے اس سال ہماری ہوئی ہے تو تیرہ سو سات جو ہے وہ سیویلین جو ہے ایرسٹور کو کیا گیا ہے جو گینگ ریپ کی کریں گے یہ بات دس سے زیادہ ہے یہ جو اسی طرح ہم جو دسٹرائی انہوں نے کیا ہے وہ ایک ہزار چوالی سے زیادہ ہے تو میرے گرز کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ کشمیر کی جو اس وقت موجود ہے صورتحال ہے وہ کتنی گمبیر ہے اور وہ کتنی کیٹیکل ہے اور ہندوستان جو ہے اس نے کشمیر کو جو ہے ایک جیل کھانا بنایا گیا ہے اور ہماری پابندی جو ہے فریڈم آف ایکسپیشن پہ بھی ہے فریڈم آف مو پہ بھی ہے یعنی کوئی پوسٹ نہیں کوئی کر سکتا ہے اس کو یہ نہیں یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ ہے دوہزار بائیس کا سال چلے مجھے کوئکلی بیریسٹر سندس ملک صاحبہ کو بھی اس میں انوالف کرنا ہے بیریسٹر صاحبہ how you see دوہزار بائیس کشمیریوں کے لیے مظلوم کشمیریوں کے لیے یہ سال کیسا رہا thank you آپ نے پہلے تو مجھے اپنے سال کے آخری شو میں بلایا it's I think an honor for me لیکن جہاں تک کشمیریوں کی بات ہے میں ایک لفظ جو مظلوم استعمال ہوتا ہے ہم victims نہیں ہیں ہم victors ہیں 75 سال ہندوستانی بربریت کا ہم نے سامنا کیا ہے کشمیریوں نے تو وہ وکٹرز ہیں وہ بہت بڑے دل مضبوط والے لوگ ہیں جو کہ ابھی تک ان جابر فوج کیا آگے کھڑے ہیں دیکھیں مطین صاحب نے آپ کو ایک راؤنڈ اپ دیا کہ کس طرح کشمیریوں کو اسی طرح قتل کیا کیا جس طرح پہلے کیا جا رہا تھا اسی طرح ریسٹ کیا گیا اسی طرح ریپ کیا گیا اسی طرح ان کی پروپٹیز کو ڈسٹروی کیا جا رہا ہے جس طرح پہلے کیا گیا لیکن ایک جو آئی تنک ایک ورسنڈ اٹیک ہے کشمیریوں کے اوپر وہ وہ ہے جو کہ اب ان کے مذہب اور ان کی آئیڈنٹیٹی کے اوپر کیا جا رہا ہے ابھی ریسنٹلی ایک فرن ڈے منایا گیا تھا اگر آپ اس سے اویر ہوں اس کے اندر ہمارے جو قومی لباس ہے جو کہ ہمارے پردے کی نشانی ہے اس کو انہوں نے ایک فیشن ایکسیسری میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اسی طرح مذہب پہ بارہ ملہ سے لے کے اور جمعہ تک آپ کو رپورٹس آئیں گی کہ کس طرح مسلمانوں سے ان کی یہ اسلامی آئیڈنٹیٹی جو ہے اس کو چھینہ جا رہا ہے ابھی ریسنٹلی دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ میری ایک میری بہن سے بات ہو رہی تھی مقبوضہ کشمیر میں میں ان کا نام نہیں لوں گی لیکن انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ مجھے ڈر لگ رہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ اب کچھ اس سے بھی برا کرنے والے ہیں اور اس نے کہا میرے سے برداشت نہیں ہو رہا اور یہی حالت ہے کشمیریوں کی اور وہ لوگ جو کشمیر سے محبت رکھتے اور وہ لوگ جو انسانیت سے محبت رکھتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں جو کچھ جبر ہو رہا ہے وہ اب برداشت نہیں ہو رہا تو یہ ہے کشمیر کے حالات اس وقت جہاں تک باقی دنیا کا ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ قطر کے اندر کس طرح فلسطین کے جھنڈے ہمیں نظر آئے فلسطین کی آزادی کے لیے لوگوں کی آوازیں ہمیں نظر آئیں I think that will be the pinnacle of our resistance movement کہ جس دن ہم کشمیری بھی اسی طرح دنیا کے ہر انسان کے لب پر ہوں گے اور ہماری وقالت ہر زیرو شخص کرے گا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ جبر ہے اور ہماری امپورٹن شیخ صاحب یہ فرمائی گا کہ بطور کشمیری بطور کشمیری رہنما آپ دوہزار تئیس میں اس دنیا سے جہاں یونائٹ نیشنز بھی ہے یہاں پہ او آئی سی بھی ہے جہاں پہ اور بھی بڑے طاقتور ادارے اور ممالک ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ بھی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں دیکھیں جی جو ہم دیکھ رہے ہیں آج تک جو انہوں نے کیا ہے مایوسی تو نہیں ہے لیکن ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم کشمیری جو ہے ہمارا خون جو ہے وہ سستہ ہے ورنہ اگر آپ اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے اور اس مسئلے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو یونائٹ نیشن میں یہ مسئلہ موجود ہے سکورٹی کاؤنسل میں اٹھارہ قراردادے پاس ہوئی ہے ہمار رائیٹس کیمشنز کی دو واضح ریپورٹس آئی ہے جس میں کہا گیا ہے یاسر صاحب ہیست لیول پہ انسانی حقوق کی پامالیہ ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے یہ جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امن اور دنیا میں پیریٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں انصاف پہ چلنا چاہتے ہیں تو کیا ان کو کشمیر نظر نہیں آ رہا ہے کشمیر کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ بیان کرنے سے باہر ہے یعنی اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا سانس دینا بھی دینا اس وقت جو ہے مشکل واللہ اگر گلت ہوگا اور جس طرح سندس صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ان کے کسی بہن سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ سچ کہا ہے کہ یہاں کی سورتحال اس وقت جو ہے کیا ہے تو کشمیر کا جو ہم بھی چاہتے ہیں ایمی کے بل سلوشن نکلے کشمیر کی تحریک کوئی مسلمانوں کی تحریک نہیں ہے ہم سب ریاست کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھارت ہے ہمیں اس میں بھارت کو دیکھنا ہے جو پرپوگنڈا کر کے جو دنیا کو جو ہے نا یہ اپنی طرح توجہ کرنا چاہتا ہے یا ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اقوامی متحدہ کو بھی سامنے آنا چاہئے اور کشمیریوں کی جو ہے اس وقت سورتحال سے اس سے نکلنے کے لیے وہ اپنا یعنی اقدام اٹھائے لیکن یہ اپنی جگہ سب چیزیں ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان کا رول کیا ہے وہ کتنا رول نبا رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں ظلم ہو جبر ہو یہ ہمیشہ نہیں رہتا جتنا آپ ظلم کریں گے جتنا آپ جبر کریں گے جتنا آپ کسی تحریک کو دبائیں گے وہ اتنی ابر سکتی ہے پہلے بھی دوہزار دس میں کیا کہا گیا کہ کشمیر کی تحریک جو ختم ہوئی ہے کشمیر دوہزار بارہ میں کیا ہندوستان نے دعویٰ کیا اب یہاں پہ کوئی چیز آ نہیں ہوگا لیکن آپ نے دوہزار سولہ کی تحریک دیکھی ہے کہ ہزاروں آپ کا کہنا یہ کہ جو دنیا ہے وہ اپنا ڈیو رول پلے کریں دوہزار تیس کی آپ کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں سندر صاحبہ یہ فرمائی گا کہ پاکستان کا اس سال جو کردار رہا ہے جن جن ایٹ نیشن کی جنرل اسمبلی سے وزیراعظم کا خطاب اور اس کے بعد پھر جو وزیر خارجہ براول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح سے خطابات بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ہندوستان کو مواقعوں کے اوپر وہ ان کا چہرہ جی جو اس کا جو غاصب چہرہ ہے وہ بھی دکھایا اور اس کے ساتھ جو وزیٹس بھی کروائے گئے آزاد کشمیر کے اندر اگر اس راؤنڈ اپ کو دیکھا جائے اس سلسلے کو دیکھا ہے جس ایفرٹ کو دیکھا جائے ہائیو سی اور اس کے اندر جو آہ مزید آپ سمجھتی ہیں کہ مزید کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی ہمارے ناظرین تاریبات بات